السلام علیکم ویورز کیا حال آپ کا کیسے امید کرتی ہیں خیاریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبحان فوٹس تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے سلمان پر رکھیں تو آج یہاں پہ میں نے فرسٹ ویلوگ کا آغاز کیا ہے اپنے چینل پہ اس سے پہلے میں فوڈ کی ویڈیوز ہی اپلوڈ کیا کرتی تھی تو میں نے سوچا کہ ویورز جو ہیں ویڈیوز رہا بہت کم فاج کرتے ہیں تو کیوں نہ میں ویلوگنگ سٹارٹ کروں ساتھ ساتھ تو وہ ڈیلی روڈین اپنی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں تو یہاں پہ گھر میں نہ نیٹ ہو چکا ہے صبح کا ٹائم ہے ناشتے بغیرہ ہو چکی ہیں اور اسفائیاں بغیرہ بھی ہو گئی ہیں کمپلیٹ تو ادھر امی جو ہے وہ سسٹر کی شرٹ سٹچ کر رہی ہے کرتہ سٹچ کر رہی ہے یہ گرین کلر کا اور اس کے اندر امی نے سیڈی لیس جو ہے وہ اچ کی ہے بڑا بیارہ سا کلر ہے اور ساتھ ساتھ جو امی ٹی وی پہ ڈراما بھی دیکھ رہی ہیں اور ساتھ وہ کرتہ سٹچ کر رہی ہیں تو جیسے یہ سٹچ ہوگا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی سٹچ ہو کے یہ کیسا لگ رہا ہے تو اب چلتے ہیں کچن کی جانب کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے اس طرح سے میرا بیٹا بھی سکول سے آنے والا ہے ہاں کی بچوں نے ایک ایڈمی جانا آتا ہے تو یہاں پہ میں نے ساگ نکال کے رکھ دیا تھا رمضان آ رہا ہے تو ساگ میں نے کہا ختم کرنا چاہیے ویسے بھی سردی بھی ختم ہو رہی ہے تو ساگ بھی رچہ نہیں لگتا ہے اب اس میں اللہ کرتے ہیں بہن میں میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اور اب اس میں دو میٹیم سائز کے چوب کیے میں پیاس ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بیٹا بھی میرا جائے وہ یہاں پہ سکول سے آ چکا ہے بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے موسم اچھا خاصا ٹھنڈا ہو گیا پھر سے پچوں نے پیان لیا جرسی سیچویٹرز بغیرہ تو بیٹا چلا گیا ہے ریڈی ہونے کے لیے تو یہاں پہ بنا رہی ہوں میں ساگ تو یہ دیکھیں وہ دوبارہ کچھن میں آیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ماما نے کیا کھانا بنایا ہے تو ساگ کو دیکھیں خوش ہو گیا کیونکہ ساگ اسے بہت زیادہ بسند ہے کہہ رہا ہے محمد یہ تو ابھی جمع ہوا ہے تو ابھی اس کے اندر جو ہے میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کر دی ہے ادرک لیسن کا بیسٹ چار سے پہنچ شریکٹی ہوئی سبز مچے ایڈ کر دی ہیں ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کی ہے اور ون ٹیبل سپون ہی کرس چلی ایڈ کی ہے کیونکہ ساگ کو پکاتے وقت جو ہے گرین تیلی اس میں پہلے ہی ایڈ کی ہوئے اس لیے میں نے نہیں ڈالی تو اب یہاں پہ چھوڑی کے ساتھ جو ہے اس طرح سے اس کو نکال کے چونکہ رکھا ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ باہر گر گیا اس کو بڑی جلدی ہے نکل لیں تو اس طرح پیسز میں کٹ کر کے جو ہے ایڈ کر دیں گے تو مسالہ اچھے سپون چکا ہے اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ ساگ تو یہ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ڈاک کے چھوڑ دیں گے لوڈ ٹو میڈیم فلے پہ یہ خود ہی میلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سیٹ کر دیں تاکہ یہ گھل جائے تو یہ ہے جی عبدالنہتی صاحب وہ بھی کچن میں دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا کھانا بن رہا ہے تو حادی کو مکرانیز بہت پساننے ہیں ہم جو بھی بنا رہے ہیں ڈیلی ریٹین میں اس نے لازمی یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ مکرانیز بن رہے ہیں تو مکرانیز جو ہے اسے بہت زیادہ پساننے ہیں یہ دیکھیں میں نے کہا نہیں مکرانیز نہیں بن رہے ابھی میں آپ کو کل بنا گئے دوں گی تو اب چلا گیا تو ساگ تو میں نے رکھ دیا گرم کرنے کے لیے اب یہاں پہ مکن نکال لیں گے تو یہاں پہ ملائی میں نے نکال کے پاہ رکھی تھی وہ بھی ذرا جمعی ہوئی تھی اس لیے ہلکہ نیم گرم سا پانی یہ اٹ کر لیے اندر میں نے اور یہ دیکھیں اچھے سے مکن جو ہے آگیا ہے اور دو سے ساگ بھی ہمارا میلٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب دوبارہ سے میں ڈھاک کے اس کو چھوڑ دوں گی یہاں پہ پکنے کے لیے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں فریزر کے ہلات تو ساگ جو ہے میں نے سردیوں میں ماشاءاللہ کی کٹھا ہی بنا لیا تو کہہ رہے ہیں روز روز بنانا مشکل ہوتا ہے تو ایک طفعہ ہی بنا کے جو اس طرح سے ہم بھر بھر کے فریز کر لیتے ہیں جب گرم کرنا تو ایک بھر بھر نکال لیتے ہیں یہ میں نے کچھلیلہ بنائیا تھا اس کی گاجریں بچی رہی تھیں تھوڑا چکن بچا تھا وہ فریز کیا ہوا ہے اور یہاں پہ حدیث صاحب جو ہیں بیٹھے گاوہ کھا رہے ہیں مروت اور ساتھ ساتھ کارٹن پہ چل رہے ہیں ساگ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ بیٹے کے لیے میں روٹی بھی میں نے ڈال دی تھی کیونکہ اس نے اکیڈمی کے لیے پلیٹ ہو رہا تھا یہ دیکھیں ساگ آل موسٹ یہاں پہ ہو گیا ہے اب اس میں ملاز پہ ایڈ کرتے ہیں رہاں دنیا تو مکھل لگا دیں گے الکا سا روٹی پہ ساگ کے ساتھ اچھا لگتا ہے یہاں پہ سارے اب کھانا کھانے لگیں بیٹے کو بھی دوں کھانا وہ بھی ریڈی ہو کیا چکا ہے اکیڈمی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے تو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سے ریکی فیسٹی ویورز چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو ساگ جو ہے بہت ہی مزیک لگتا ہے فریش مکھن آپ نکال کر ڈال لیں اندر کھائیں دعائیں کریں تو یہاں پہ رمضان آ رہا ہے تو میں نے کرمضان سے پہلے پہلے ختم کرنے ساتھ کو اور ویسے بھی یہ بڑا بڑا پھر ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اب شام کا ٹائم ہو چکا تھا تقریباً چار ساڑے چار کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی تھی چائے کیونکہ شام کے ٹائم جو ہے چائے کا یہ ٹائم ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کہوے والے چائے بنا رہی ہوں ہر بننے کی چائے اپنی مرسی ہوتی ہے کچھ لوگ دودھ کے اندر ہی پانی آٹ کر دیتے ہیں لیکن مجھے موسٹلی کہوے والے چائے پساند ہے اس کی خشبوز کا ٹیسٹ جو ہے وہ لگتا ہے تھوڑے سے میں نے اس میں سان فیٹ کر دی ہیں یہاں پہ تو آج کا بھی لوگ جو ہے یہاں تک تھا میرا انشاءاللہ میں روز آپ کے ساتھ بھی لوگ جو ہے بھی شیئر کیا کروں گی آپ نے ڈیلی کی روٹین اب اس میں ایڈ کر دیوں یہاں پچھوی نہیں چائے بھی ہماری بن چکی آپ بیٹھتے ہیں اس کو انشاءاللہ بیٹھ کر پیتے ہیں چائے چائے پی کے زیادہ جو ہے ابنہ دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے پھر چائے بھی دو چار گھنٹے اور کام کر لے تو یہاں پہ حدیث آپ جو ہیں یہ دیکھیں عبداللہ حدیث آپ بیٹھے ہیں مزے سے اور فرمائش کر رہے ہیں کہ مجھے موبائل چاہیے تو میں نے کہا جیسے میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو دیتی ہوں تو یہاں پہ پی لیں گے جی اب چائے ہم شام کی تو ملتے ہیں انشاءاللہ تنہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ